موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبرک وسلم موسیقی الحمد للہ والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوات حسن صدق اللہ العظیم محترم نادن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادن کرام اللہ رب العالمين قرآن مجید فرقان الحمید مرشاد فرماتهن لقد كان لكم في رسول اللہ اسوات حسن کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ حیات ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیاب انسان بننا چاہتے ہو اور بھلائی کے راستے میں خیرخواہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی بہترین اگزامپل ہے تمہارے لئے بہترین رول موڈل ہے اگر انسے بنا لو حضر کرام بھلائی اور خیرخواہی اللہ تبارک و تعالی بھی ایمان والے کو بھلائی اور خیرخواہی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی اور خیرخواہی ایک ایسا راستہ ہے جب انسان اسے اختیار کر لیتا ہے تو تکالیف کے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں ردنی کرام قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ عدل کا انصاف کا احسان کا یعنی قرآبتداروں کے ساتھ رشدداروں کے ساتھ صلح رحمی کا وینہا عن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کسی چیز کا؟ عدل کا اور احسان کا وعیتا اید القربہ اور اللہ کریم حکم دیتے ہیں وعیتا اید القربہ قرآبتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا نیک سلوک کا اچھے برطاو کا وینہا عن الفحشہ اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں منع کرتے ہیں کس بات سے؟ برائی کی باتوں سے نشائستہ باتوں سے نازیبہ باتوں سے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں وینہا عن الفحشہ والمنکر وہ برائی کے باتوں سے رکھتے ہیں اور پھر قیام شیط فرمایا وینہا الفحشہ یعیضکم لعلکم تذکرون اللہ تبارک و تعالی و نصیッت فرما رہے ہیں لعلکم تذکرون تم نصیحت حاصل کرو تو نادرین اکرام اللہ تعالیٰ و تعالی اس آیہ مبارکہ کے اندر تین باتوں کا حکم دے رہے ہیں نمبر ایک رشاد فرمایا کہ عدل انصاف کرو انصاف نادرین اکرام آج میرے معاشرے کے اندر انصاف ختم ہو چکا اگر ہم اس رمضان مبارک کو اپنی زندگی کے یادگار رمضان مبارک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف کو سیکھنا ہوگا انصاف کرنا ہوگا بہن بھائیوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان آجزہ قارب کے درمیان ہر معاملے میں انصاف کرنا ہوگا اور پھر فرمایا کہ احسان احسان کیا ہے فرمایا کہ صلح رحمی حسن سلوک اچھا برتاؤ اچھا رویہ کسی کے ساتھ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو یہ احسان ہے یہ اچھا بدلہ ہے اور پھر فرمایا کہ تیسری بات جو اس کے اندر ذکر ہے وہ قرابتداروں کے لئے بخشش اور معافی ہے قرابتداروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اس نے ایسا کیا تو میں کیوں ایسا کروں وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم ایسا کیوں کریں بھئی نہیں نادلی کرام مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا سب سے پہلے میں اپنا محاسبہ نفس کروں خاندانوں میں رشدداروں میں عجزہ قارب میں بہن بھائیوں میں ہمارے ہاں آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے رمضان مبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں عبادات بھی کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے رویے میں ساتھ میں بہتنے لانے کے کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ زندگی کا یادگار رمضان بنے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھ گناگار سیاکار کو بھی توفیق عمل اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائیں اور ہم سب کو اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے اس رمضان مبارک کو ایسا یادگار رمضان مبارک بنانے کی توفیق نصیح فرمائیں کہ ان تین باتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائیں انصاف احسان اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک انشاءاللہ انیسوے روزے میں کیا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم کیا سیکھیں گے انشاءاللہ اس کا ذکر کل کی نشست میں کریں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ